مدی پردیش میں لوگ ڈاؤن کو لے کر پرشاہ سن سخت رویہ اپنا رہا ہے کورونا وائرس کی گم بھیرتا کو دیکھتے ہوئے جبلپور اور بھوپال میں کرفیو لگا دیا گیا مہین بھوپال دی آئی جی ارشاد ولی نے جانکاری دی کہ امرجنسی سیواؤں کو کرفیو سے باہر رکھا گیا ہے جو نہیں مان رہے ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جاری ہے محمدی پت کی شپت لیتا ہے دیڑ رات آدھے جاری ہوئے اور جبلپور بھوپال میں کرفیو لگا دیا گیا ہے شیبرا سنگھ چوہان دوارہ اور جس طرح سے لگتار جو کرونا کے مریض ہیں ان کی سائنگ کیا بڑھ رہی اس وقت ہمیں اے ساتھ موجود ہیں ڈی آئی جی رشاد ولی جی کیا ویوستہ ہیں بھوپال شہر میں سر کرفیو لگا دیا ہے کیا ویوستہ ہیں پولیس کرف سے کی عوشق سیوائے جو بھی ہیں ان ساری چالو حالت میں سب سارے کھولے ہوئے اور لوگوں کو کسی طرح سے پریشانی نہ ہو ان کو فیسیلیٹیڈ بھی کیا جا رہا ہے لیکن آناوشک لوگ نہ گھومیں آناوشک ادھر ادھر نہ جائیں اس کے لیے جو ہے سارے پولیس کا بندوبست لگا ہے سب جگہ سارے لوگوں کو جو ہے سمجھائی بھی دی جاری ہے کہ کرپیا کر کر کے ایک جگہ جمعوڑا نہ لگائیں اپنے گھروں میں رہیں کیا کارویں ان کے خلاف کی جاری ہے اگر کوئی نہیں مانے گا تو اس پر ڈنڈ آتما کاروائی کریں گے ان سے کئی لوگ کے بروت ہوئی ہے دو تن دنوں میں اور بھی کرنی پڑے گی اگر آوشکتہ پڑتی ہے سیمائی سیل ہے بلکل بورڈر میں گیا رہے ہیں ایسے پوائنٹ سے جہاں پہ چوبیس گھنٹے ناکے لگے ہیں سارے کون کون بہار نکلنے کی عنومت تھی ہے کون سی میڈین سیور سرویسز ہیں جو ایم پی بی کے میڈیکل سٹاف ہے جو ڈیزاسٹر مانیجمنٹ کا سٹاف ہے ہوم گارڈ ہے پولیس ہے جو بھی سرویسز ہیں جن کی ریکوارمنٹ ہے جس سے شہر چل رہا ہے جن جو بیوستہوں میں لگے ان سب کو آلاوڈ ہے آپ کو بھی آلاوڈ ہے پتھرکار ہو وہاں ضبط کر بھی چالانی کاروائی کر رہے ہیں جو جو نہیں مان رہا ہے اس کو بھی رب تو کرنی پڑ لیے تاکہ میسج کلیر ہو جائے کچھ اپیل بھی کر رہے ہیں اناؤسمنٹ کے ذریعے لوگ لگاتار اپیل کر رہے ہیں اناؤنسمنٹس ہو رہے ہیں سب جگہ اناؤنسمنٹس ہو رہے ہیں کہ کرپیا کر کر کے پالند کریں اس کا کیا یہ سیریس ایشو ہے سیریس جو ہے ڈیزیز جس کا ٹرانسویشن ہونے کی سنبھاونا ہے ایک کیس ہمارے ہیں پوزیٹیو آگیا ہے سب لوگوں کو مل کے جب تک سب آگتہ نہیں نبھائیں گے تب تک اس کو کنٹرول بانا مشکل ہوگا جان کر یہ ملنے کی ہوئے ہیں ان کے بارے میں جان کر رہے ہیں ان کو مونیٹر بھی کر رہے ہیں یہ تھا ہمارے ساتھ ڈی آئی جی رشاد ولی جی ان کا صاف طور سے کر رہے ہیں کہ اناؤنسمنٹ کیا جا رہا ہے اس کی ویوستان کا جائزہ پولیس کے آلہ دیکار یہاں پر لے رہے ہیں جس طرح سے دیر رات پردیش کے دو شہر جوالپور بھوپال میں کرف لگا دیا گیا اور اسی کی ویوستان کا لگتار پولیس کے طرف سے جائزہ لیا جا رہا ہے اناؤنس شک جو بھی لوگ بھار گھون رہے ہیں ان کے خلاف کانونی کاروائی کی جا رہی ہے کیمرہ پرطان فیروز کے ساتھ شویب خان انڈوٹی فر بھوپال